مبارک بار نصیف فرمائے میں سب سے پہلے ہوئے مبارک بات پیش کروں گا ان دوستوں کو جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونک محفل پاک کا احتمام کیا فقیر دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو کیے ہوئے چراغاں کو پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مرضور فرمائے فقیر آپ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہے فقیر جی آئینو کہندہ تونوں فقیر دعا گو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی فقیر کی سب کی حاضر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت آف رمائے ہیں جو دو جہاں سے بھی تشریف لے کر آئے سب کی سب ہمارے محزت مہمان ہیں اور بالخصوص میں کارکنان ایٹی آئی ان اپنے احباب کو دل کی اتھا گرائیوں سے میں فر پاک میں شرکت پر خوش شامدید کہتا ہوں ایک بات دل سے پڑیئے سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے پڑیئے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ ہمارے سبحان اللہ کیٹی ایک دو نعرہ لگا دیں ہاں سیدی برد چلی یا نبی یا نبی سیدی برد چلی یا نبی یا نبی خلام ہے غلام ہے رسول کے خلام ہے قام یہ رسول میں مہدی قدور ہے والد عشق مصطفہ زندگی قدور ہے سیدی برد چلی یا نبی یا نبی کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ جاک کر تو سبحان اللہ پیار سے تو سبحان اللہ بڑی خوشی ہوئی اللہ کریم سب کو ایسا جوش ایسا جذبہ ایسی محبت عطا فرمائے آپ یقین کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ملاد مناتا ہے رب کریم اس کی دنیا اور اس کی آخرت اس کی آخرت اور اس کی دنیا کو مالا مال فرما دیتا ہے حقیقت بتا رہا ہے ہم تو خیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لےوا ہیں ہم غافل صحیح برے صحیح مگر بارحال ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اب میں جس کی بات بتا رہا ہوں یہ وہ یہ وہ ہے کہ جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی مکہ کے عباش لڑکوں کو بلا کر کہنا کہ اس پر پتھر برساؤ مکہ شریف کے آوارہ لڑکوں کو اکٹھا کرنا اور کہنا کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گزر تمہارے راستے سے ہو تو اس کے راستے میں کانٹے بچھا دیں کسی کو کہتا جب یہ گزرے تو اس کی کبہ کھینچوکیں کپڑے کھینچوکیں کسی کو کہتا کہ موقع مل جائے تو نوزباللہ ان کی پگڑی اتار دو اور اسے تار تار کر دو پھڑ دو استغفراللہ بے عدوی گستاخی کی انتہا کرنے والا جس کا نام بو لہب ہے جس کی بابت پوری صورت کا نزول ہوا پوری صورت کا نزول ہوا کہ اے بو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ بو لہب جب اس کا انتقال ہو گیا تو خواب کے اندر ایک دن حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہیں بو لہب کو دیکھا اور پوچھا بھائی تھے پوچھا بھائی بو لہب کیا حالت ہے تیری موت کے بعد کیسا پایا عالم برزق کیسا ہے تو جواب دیا میں تباہی اور بربادی کی آخری منظر کو چھو رہا ہوں اے بھائی مجھے تو قبر میں آ کر محمد کی شان کا پتہ چلا ہے اللہ اللہ اس کی شان کیا ہے صلی اللہ کہا وہ کیسے کہا میں تجھے کیا بتاؤں میرا وہ ایک عمل جس کو میں نے نیکی سمجھ کر نہیں نیکی سمجھ کر نہیں بلکہ میں نے تو صرف اس لیے وہ عمل کیا تھا کہ میرے مرہوم بھائی کی نشانی پیدا ہو گئی عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا میں نے اس مسررت میں اپنی کنیز اپنی لونڈی سوبیا کو آزاد کیا تھا اور وہ کیسے کیا تھا بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ ہے ادھر حجرہ سیدہ آمنہ ہے احباب اور پھر ادھر بالکونی میں برامدوں کے اندر بولاب ٹیلتا بھرتا ہے اور اپنی کنیز جناب سوبیا کو بھیجا اور جا کر کہنے لگا پتہ کر کے آ کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے جیسے ہی پتہ چلا نا کہ بیٹا ہوا ہے اس نے کہا اے سردار اے بولاب مبارک ہو مبروک الف مبروک تجھے بہت مبارک ہو تیرے مرہوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے بڑا چاند سب بیٹا ہے پڑا پیارا سب بیٹا ہے اس نے جب بتایا نا تو بولاب نے کیا کیا خوش ہو گیا اس لئے خوش نہیں ہوا کہ نبی کی آمد ہوئی وہ کہ جانے کون آیا ہے وہ اس لئے خوش ہوا کہ مرہوم بھائی کی نشانی آگئی ہاتھ اٹھایا اور یہ دیکھو دو انگلیاں اٹھائیں اور دو انگلیاں اٹھا کر کہنے لگا اے سوبیا تو نے مجھ کو یہ مبارک باد والی خبر دی جا میں تجھ کو اس خوشی کے موقع پر آزاد کرتا اللہ گفت دے دیا سوبیا کو جناب سوبیا رضی اللہ تعالی انہا بعد میں مسلمان ہو گئی صحابیہ تھی وہ انگلی اٹھائی کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا احباب بولاب جس نے پھر بعد میں ستم کی ظلم کی انتہا کی وہ بولاب کیا بتا رہا ہے کہ میں تباہی اور بربادی کی آخری منزل کو چھو رہا ہوں مگر ایک بات ہے جب پیر کا دن آتا ہے جس کو تم منڈے کہتے ہو سوموار کہتے ہو سوموار پیر وار جب پیر کا دن آتا ہے اس دن میری قبر سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے اور سن میرے ان دو انگلیوں میں سے ایک سے مجھ کو دودھ اور دوسری سے شید خوراک کے طور پر ملتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ انعام کس لیے اللہ نے بتایا یہ انعام اس لیے ہے کہ تُو نے میرے یار کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز کو ازاد کیا تھا جام اللہ اسی عمل کی وجہ سے ہر پیر کو تجھ کو یہ انعام عطا فرماتا رہو گا رہو گا اہباب ایک عبدی بدبخت جس نے جس کا سینہ کفر سے بھرا ہوا اور جس نے انتہا کر دی بیعیدبی گستاقی و ظلم کی مگر وہ جو ایک عمل اس نے کیا تھا نا اللہ نے اس کو بھی سنبھال کر رکھا اور اس کا عجر متواتر اس کو نصیب ہو رہا ہے تو بتا دیا اشارہ دے دیا کہ جو کوئی میرے حبیب کی خوشی منائے گا نا آئے 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 بولو 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 میں اس کو نوازوں گا اگر صرف صرف پیر کے دن اس کی قبر سے عذاب ہڑ سکتا ہے اور اس کو خوراک کے طور پر شہد دوند نصیب ہو سکتا ہے ارے ہم تو اپنے نبی کے عاشق ہیں ہم تو اپنے نبی کے لور ہیں ہم تو اپنے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم تو اپنے نبی کی لادلی امت ہیں ارے یہ لادلی امت کا مرد اور عورت جب وہ میلاد کی بزن سجاتا ہوگا اپنے نبی کے نام پہ چراخان کرتا ہوگا ارے ذکر اذکار کی بزن سجاتا ہوگا درود و سلام کی بزن سجاتا ہوگا ناک خانی کی بزن سجاتا ہوگا اور اپنے آقا کے نام کے لنگر چلاتا ہوگا کیا خبر اللہ دنیا اور آخرت میں اسے کیا 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 با فرماتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ حواج بن سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تمہیں مصر کے اندر ایک شخص ہر سال میرے آقا کا ملال مناتا ہر سال اور بڑے شایان شان طریقے سے مناتا اللہ اب تو یہ بجلی کا دور ہے نا تو وہ کیا کرتا گھی کے چراغ جلاتا ہاں گھی کے چراغ یوں جلاتا کہ اپنے مکان پورے پر گھی کے چراغ اور تو وہ رہا اس کے گھر کو جتنے راستے لگتے نا ہر راستے میں وہ گھی کے چراغ لگتا ہر راستے میں خوب لنگر کا اتمام کرتا ہے ایک دن کسی نے اسے کویسن کیا پوچھا یہ تو گھر تو سجاتا ہے تو یہ راستوں کی سجاوٹ میں کیا حکمت ہے کہنے لگا میں راستے اس لیے سجاتا ہوں کہ جس کی یاد منائی جاتی ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں میں ہر راستہ سجاتا ہوں اس لیے ہو سکتا ہے میری آقا ادھر سے آئے ہو سکتا ہے ادھر سے آئے ہو سکتا ہے ادھر سے آئے میں چاہتا ہوں جدھر سے بھی مصطفیٰ آئے ہر راستہ سجا ہوا ہونا چاہئے ہر راستہ آپ درمیان میں کھڑے بیٹا کہو سبحان اللہ دیکھو نا آج بھی بڑی خوشی ہوئی دیکھو کیسے راستے سجائیں دوستان عمران صاحب آپ کو فوجی صاحب آپ کو اور آپ کے تمام روفاقہ کو حدیعہ تبریخ پیش کرتا ہوں سارے راستے سے جائے ہوئے سنو جہاں اس عاشق رسول کا گھر تھا نا اس کا بالکل ساتھ والا ہمسایہ وہ یہودی تھا ساتھ ہی یہودی کا گھر ہے ساتھ ہی یہودی کا گھر ہر سال وہ ملاد مناتا ہر سال جشن مناتا ملا شریف کے دن آگئے جشن منا رہا ہے یہودی کی بیوی یہودن پوچھتی ہے اپنے گھر والے سے یہ ہمارا ہمسایہ ہر سال کیا کرتا ہے اس نے کہا یہ ہر سال اپنے نبی کا ملاد مناتا ہے کہنے گے اچھا میں تو یہ سمجھتی تھی شاید یہ پتہ نہیں کوئی اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی بچوں کی شادی کرتا ہے انہیں کہا نہیں یہ ہر سال اپنے نبی کا ملاد مناتا ہے یہودن کہنے لگی پھر تو بہت اچھا بندہ ہے یہ بندے کوئی ایسا ہونا چاہیے بندہ جس نبی سے تعلق ہو نا اس نبی سے محبت اسی طرح کرے جیسے یہ کرتا ہے اب آپ رات ہوئی یہودن سو گئی یہودی سو گیا اب یہودن نے دیکھا خواب شور مچا ہوا ہے ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ راستہ دے دو شاہِ اربو اجم کی سواری آ رہی ہے شاہِ اربو اجم کی سواری آ رہی ہے ایک شور مچا ہوا ہے رش لگا ہوا ہے یہودن نے خواب میں ایک شخص سے پوچھا کون آ رہا ہے اس نے کہا شاہِ اربو اجم آ رہے ہیں کون کہ مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں کہنے کہ اچھا اتن دیر میں سواری قریب سے قریب ہوتی گئی اب وہ یہودن اس سے پوچھتی ہے ایک بات بتا کیا یہ مجھے ملیں گے اس نے کہا ضرور ملیں گے کہنے لگی میں تو ان کا کلمہ نہیں بڑھتی میں تو یہودن ہوں کیا یہ پھر بھی مجھ سے ملیں گے اس نے کہا پاگل تجھے کیا پتا یہ کون ہے یہ صرف مسلمانوں کا نبی نہیں جگد نبی ہے یہ وہ ہے کہ جس کی شان میں اللہ بھرماتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس نے ملعقات کے لئے سلام پیش کیا میرے آقا نے اپنی سواری کو ہائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے کاش کبھی ہمارے خواب میں آ جاتے اے کاش آج کی شب آ جاتے سواری قریب آئی یہودن قریب گئی ہے اور جا کر کہنے لگی کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ تو ملک حجاز میں رہتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں فرمایا تیرا ہمسایہ ہمارا میلاد مناتا ہے ہم اس کے گھر مہمان بن کر آئے ہیں کہنے لگی محبوب وہ تو ہر سال ملاد مناتا ہے فرمایا ہم ہر سال ہی تو آتے ہیں اس کے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوگی کہنے گی محبوب ایک بات بتائیں آپ کو جو بھی یاد کرے آپ اس کے گھر جاتے ہیں فرمایا ہاں ہاں ہمیں جو دل سے یاد کرے اللہ ہر سال اللہ ہر سال اللہ کہاں سے بولو نا دل سے بولو تو دل سے دل سے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام ایسے قیام سے گزر ایسے سجود سے گزر محبت شرط ہے جو مجھ کو محبت سے یاد کرتا ہے میں اس کے گھر ضرور جاتا ہوں کہنے لگی محبوب اگر میں آپ کا ملاد منہ ہوں آپ میرے گھر بھی آئیں گے اللہ فرمایا ہاں تو ہمارا ملاد منہ ہم تیرے گھر بھی آئیں گے کہنے لگی آقا میں تو یہودن ہوں میں تو آپ کا کلمہ نہیں پڑتی کیا آپ پھر بھی آئیں گے فرمایا ہاں ہاں محبت سے یاد کرنا تیرا کام ہے اور تیرے گھر میں مہمام بن کے آنا میں مصطفیٰ کا کام ہے سہار اللہ تو ہمیں یاد تو کر اب آپ یہودن کی آنکھ کھل گئی اٹھ بیٹھ گئی صبح کا انتظار کر رہی ہے کب صبح ہوتی ہے میرا شوہر اٹھے اس سے بات کرو صبح ہوتی شوہر اٹھا اسے کہنے لگی بات سونا اتنے کلو چاول اتنا گھی اتنا مسالہ ایک لسٹ دے رہی ہے اس کو لنگر گھی وہ لکھتا گیا لکھتا گیا بعد میں کہنے لگی کیا بات ہے تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ سامان کس لئے مگوایا جا رہا ہے اس نے کہا میں کیوں گوچھوں مجھے پتا ہے تو یہ سامان کس لئے مگوا رہی ہے کہنے لگی اچھا تو بتا میں نے کس لئے مگوایا جا کہنے لگا تو سرورے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانا چاہتی ہے مجھے پتا ہے کہنے لگی تجھے کیسے پتا ہے تجھے کیسے پتا ہے کہ میں حضور کا ملاد منانا چاہتی ہوں سنو دیوانو کہنے لگی سن وہ کہنے لگا سن رات جب تجھ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی سواری کے ایک طرف تو تھی اور دوسری طرف میں تھا اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہر سال ہم تیرے ہم تیرے کے دھر مہما بن کر آتے ہیں اور تو پھر بھی یہودی کا یہودی ہے آہ میں تجھے دامن رامت میں جگہ دوں بنا دوں تاکہ تُو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ خوادی بلن سبحان اللہ دارے تکبیر دارے ریسال ہاتھ بلندر گئی دارے ریسال دارے ریسال دارے ریسال دارے حدر تو سبحان اللہ جھوم کر نہیں یار جتنا مجمع آواز نہیں ہے اب تمہارے درجے بلند ہوں گے تمہارا چہرہ منبر ہوگا روزی میں برکت ہوگی دعاوں میں قبولیت ہوگی میری آقا کا قرب نصیب ہوگا پھر بولو سبحان اللہ جنت میں تمہارے نام کا ایک پیڑ لگ جائے گا آؤ درخت لگاتے جائیں آؤ درخت لگاتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں اللہ آجاں میرے دامن سے وہ بستہ ہو جاؤ میں ہر سال تیرے ہمسائے کے گھر آتا ہوں تو یہودی کا یہودی میرے دل سے گوارہ نہیں ہے کہنے لگا مجھے سرکار اپنے دامن سے ببستہ کر گئے ہیں اب میں یہودی نہیں ہوں میں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہے اب تو بھی کلمہ پڑھ اور پھر تیر ہم اپنے آقا کا ملاد منائیں گے یہ تو سرکار ہمسائے کے گھر آتے ہیں تو ہم پر کرپا کر گئے ہم پر مہبانی کر دی ہمیں ایمان کی دولت عطا کر دی جب ہم اپنے گھر میں ملاد منائیں گے پھر کیا خبر آقا کیا کیا ہی نہ ہوتا فرمائیں گے اللہ منایا کرو اپنے آقا کا ملاد تمہارے سے زیادہ بنجائش نہیں جتنی بنجائشیں منا دیا کر دی تم اتنا بڑا اتمام نہیں کر سکتے ارے تم اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کر کے اپنی امہ کو ابا کو اپنی بیٹی کو بیٹے کو اپنی بیوی کو خود بیٹھ کر تم گھر میں ملاد شریف کی بزم سجا دو سجا دو خوشبو چڑک دینا چادریں ساپ بچھانا وضو کر لینا سر کو ڈھانک لینا نیانیاں بیٹھیوں اور تکینہ پوتے چونی لیلو سیرتے مدینہ علا ماہی آ رہے ہیں تم جتنے یقین کے ساتھ ملاد مناؤگے اتنا کرم ہوگا اتنا تم میں سے کوئی تلاوت کر دے کہ مجھے جی تلاوت نہیں آتی کیوں نہیں آتی آتی ہوگی آتی ہوگی مجھے کان پہ ہاتھ رکھ کے رسیلی آواز میں مجھ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ارے بھائی کوئی بات نہیں تیری جیسی آواز ہے تو قرآن سنا دے سنا دے جس کا قرآن ہے اس کو سنا دے وہاں سر نہیں دیکھی جاتی ارے وہاں محبتوں کو دیکھا جاتا ہے کچھ نہیں آتا صرف یہ پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم آو مل کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کوفوانہ حد تلاوت ہوگی انہی گا دوسری ساری تلاوت ہوگی بھائی ابھی آپ نے جس سورت کی تلاوت کی ہے میرے آقا نے فرمایا جو کوئی ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے رب کریم خوش ہو کر اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے تلاوت ہوگی اب تم میں سے کوئی بیٹھ کر کلمہ شیف کا ذکر کرا دے اللہ کا گرد کرا دے ناشیر سونا دے ہو بھی کوئی بھی ہمیں تو نات نہیں آتی آتی ہوگی نہیں آتی آتی ہوگی نہیں آتی نہیں آتی تو یہ تو بہت بری بات ہے ڈھولے یاد ہیں مائیے یاد ہیں گانے یاد ہیں غیبت یاد ہے چوگلی یاد ہے جھوٹ یاد ہے گالی یاد ہے ہر کی یاد ہے نئی یاد تو قرآن یاد نہیں نئی یاد تو نبی کی ناد ہی آگ نہیں ہائے ہائے آنی چاہیے اپنے بچوں کو بھی نہ سکھاؤ نہیں بھی میں نے نہیں سکھا نہیں کیوں تم اس کو کیا سمجھتے ہو کیا تم اس کو دین سے ہٹ کر سمجھتے ہو مل کیا اس کو عبادت سے باہر سمجھتے ہو ارے کیا شاعر کہتا ہے آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے ہم تو ناد کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ناد کیا ہے ناد میرے نبی کی تعریف اللہ نے نبی کی تعریف نہیں کی نبی چلے تو اللہ فرماتا ہے اکسیمو بے حاض البلد با انتہیلن بے حاض البلد حبیب میں کبھی قسم نہ اٹھاتا میں نے کبھی قسم نہیں اٹھانے کی لا اکسم کبھی قسم نہ اٹھاتا مگر میں نے قسم اٹھائی کس چیز کی قسم اٹھا رہے ہو لا اکسیمو بے حاض البلد حبیب مجھ کو تیرے شہر مکہ کی قسم مولا کیوں قسم اٹھائی تو نے مکہ کی اس لیے کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے کہا اس لیے نہیں اٹھائی اس لیے کہ کعبے کے ساتھ ایک حجرِ اسود ہے کہا حجرِ اسود کے لیے نہیں اٹھائی اس لیے کہ مکہ میں بلند و بالا پہاڑ ہیں کہا اس لیے نہیں اٹھائی اس لیے اٹھائی ہوگی کہ یہاں پر زمزم کا کونہ ہے کہا اس لیے نہیں اٹھائی اچھا اس لئے اٹھائی ہوگی قسم کہ یہاں سین کعبہ کے اندر انبیاء اور رسول عرام فرمائے نہیں اس لئے قسم نہیں اٹھائی مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم اٹھائی ہوگی کہا نہیں اس کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی تو پھر قسم کیوں اٹھائی سنو وان تہلن بے آگ البلد حبیب اس لئے قسم اٹھائی کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے تلموں کے بہت سے لئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی چلے اللہ چلنے کی قسم اٹھائے ارے احباب اللہ نبی کے سینے کی قسم اٹھا رہا ہے علم نشرا لقصدرک بابا دانا انکا فضرک اللہ دی انکا زہرک ورا فانا اللہ 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 بابا فانا لقصدرک حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اللہ 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 یہ ناک نہیں تو کیا ہے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا کتنا بلند کیا ادھر میری طرف دیکھو کتنا بلند کیا اتنا جتنا یہ بانس ہے کہا نہیں کتنا بلند کیا منارے پاکستان کی بلندی جتنا نای کیٹو کی چوٹی جتنا نای ہمالیا کی چوٹی جتنا نای نای زمین سے آسمان جتنا نای کس لیے اس کی اونچائی پیمیش ہو سکتی ہے منارے پاکستان کی اونچائی پیمیش ہو سکتی ہے کیٹو کی اونچائی پیمیش ہو سکتی ہے ہمالیا کی اونچائی پیمیش ہو سکتی ہے زمین سے آسمان کی اونچائی پیمیش ہو سکتی ہے وارا فانہ لاکہ دکرک حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر کیا کتنا شرک میں تیرہ دکر غرب میں تیرہ ذکر شمال میں تیرہ دکر جنوب میں تیرہ دکر زمینوں میں تیرہ دکر آسمانوں میں تیرہ دکر آسمانوں میں آسمان پہ اول پہ دوم پہ سوم پہ چہارم پہ پنجم پہ ششم پہ ہفتم پہ تیرہ دکر حبیب سن لے سن لے جہاں جہاں میں اللہ کا دکر وہاں وہاں تیرہ دکر سبحان اللہ سبحان اللہ آباد بلند پھر بولو دیکھو تم آزام کو دیکھ لو آزام کو چیک کرو آزام جہاں ذکرِ خداِ ساتھ ذکرِ مصطفیٰ ہے ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے مکبر جب تکبیر پڑتا ہے تکبیر میں جہاں ذکرِ خداِ ساتھ ذکرِ بولو بولو ارے دیمانو نماز کسی اٹھائی آرہی کہیں بچوں کو نماز بابو سکینڈے کی کردہ پہا کہیے سبحان اللہ سنو دیمانو کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ذکرِ مصطفیٰ نہ ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آباب کلمہ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب نبی کا ذکر آئے اور نماز جو خالصتاً اللہ جللہ جلال ہو کی عبادت ہے امہ نوال ہو کی عبادت ہے عزہ برحان ہو کی عبادت ہے اس نماز کے اندر سنا سے نماز شروع ہوتی ہے جب تم اتعیات پڑھتے ہو اور اتعیات میں اتعیات مکمل کرنے کے بعد کیا پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہاً نبیو ورحمت اللہ السلام علیکہ ایوہاً نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو اور پھر جب درود پاک دیجتے ہو سبحان اللہ اپنے نبی کی ذات پر اور نبی کے آل پر سبحان اللہ بولو نا صرف نبی کی ذات پر نہیں اللہم صلی علی محمد وعلا نہیں آوازیں والا اللہ ارے دیوانوں سنو نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر ذکر خدا ہے اور صرف ذکر خدا نہیں ذکر مصطفیٰ ہے اور صرف ذکر مصطفیٰ نہیں ذکر اہل بیٹی ہے نہیں یار تو آدمی آئے اوہ سبحان اللہ نہیں یار کیا درود پڑا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل وعلا ابراہیم وعلا آل اینکا حمید و مجید احباب اللہ نے اپنے یار کے ذکر کو ساتھ جوڑ دیا مجھے کوئی ایسی جگہ بتا جہاں پر ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو مرا مرا فانا لکا ذکر سنو یہ نبی کی نات ہے حرر حجرت کی شب میرے آقا نے میرے مولا کو فرمایا میرے بستر پر آرام کر میرے بستر پر آرام کر اللہ اکبر یہ کوئی عام ڈیوٹی نہیں تھی ننگی تروارے لے کر کھڑے تھے میرے آقا کو شہید کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے کھڑے تھے یہ بہت بڑا رزق تھا بہت بڑا رزق تھا اور میرے آقا نے کیا کیا اس میرے نبی نگاہ نبوت سے جانتے تھے اس رزق کا مقابلہ کر سکتا ہے تو علی کر سکتا ہے بستر پر فرمایا علی تُو سو جا مولا علی جانتے تھے ننگی تروارے لے کر کھڑے ہیں اور دشمنی میں اندے ہوئے کھڑے ہیں دشمن جب اندہ ہو جاتا ہے نہیں دیکھتا سامنے کون ہے میری گولی کے آگے کون آرہا ہے میری تروار کے نوک کے سامنے کون ہے نیزے کے سامنے کون ہے میرے بھالے کے سامنے کون ہے میرے خنجر کے سامنے کون ہے دشمن نہیں دیکھتا دشمنی بندے کی اقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے دشمنی بندے کو اندہ کر دیتی ہے علی جانتے تھے دشمن ننگی تروارے لے کر کھڑے ہیں مگر پھر بھی پھر بھی کیا کیا میرے محبوب کی اطاعت میں میرے نبی کی محبت میں کیسے نہ کرتے کیسے نہ کرتے یہ کس کا بیٹا ہے یہ جنابِ ابو طالب کا بیٹا ہے ارے میرے ابو طالب کو لوگوں نے کیا نہیں کہا مگر پھر بھی میرے آقا نے فرمایا چچا یہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں ایک پر چاند رکھ دیں اللہ کی عزت کی قسم میں کلمہ حق سے باز نہیں آوں گا جنابِ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی استقامت کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا فرمایا محمد جا یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر دیں کعبے کی حرمت کی قسم میں ابو طالب تیرا ساتھ دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر میرے آقا اسی رش میں سے اسی مجمع میں سے انہی دشمنوں کے نرغے میں سے نکل رہے ہیں اللہ نے فرمایا حبید جی ایسے کر ہاتھ میں کنکریاں لے لے کنکریاں لے کر یہ کی طرف پھینک دیں میرے نبی نے کنکر لیے کنکر لے کے دشمنوں کی طرف پھینک دیں دشمنوں کو پتہ ہی نہیں ہے اندھے ہو گئے پتہ ہی نہیں ہمارے درمیان میں سے کون جا رہا ہے میرے آقا گزر گئے وہ جو کنکریاں پھینکیں اللہ جللہ جلالوں کیا فرماتا ہے فرمایا وہ جو کنکریاں پھینکیں تو نے نہیں پھینکیں مولا پھر کس نے پھینکی اللہ نے پھینکیا ہے آئے 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 کمال ہوگی ہے کی تُو نے وما رمیتا وما قرآن ہے بھئی قرآن ہے میں دوڑا نہیں سنا رہا قرآن سنا رہا ہوں وما رمیتا از رمیتا ولا کن اللہ رما جو تُو نے کنکر پھینکے تُو نے نہیں پھینکے جللے تُو کنکریاں سٹھی ہیں نا تُو نہیں سٹھی ہیں تِو مولا کی نہیں سٹھی ہیں کہ ماں اللہ نہیں سٹھی ہیں ثابت ہو یا کہ یار دا عمل محبوب کا عمل محبوب کا عمل ہے اللہ فرماتا ہے بمئیوں پہ رسولہ فقد آتا اللہ فرمائے لوگوں سنو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت اللہ کی کبھی تم یہ سمجھ بیٹھو کہ نبی کی اطاعت شرک ہے نبی کی اطاعت بیدت ہے شرک و بیدت کے تازیانے لگانے والوں اللہ نے بتا دیا کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی اللہ اطاعت یہ کیا ہے یہ نبی کی نات ہے کیا ہے بھلا بولو نا یہ نات ہے نات کیا ہوتی ہے نات میں سرکاری کی تو تحریف کی جاتی ہے اللہ اطاعت ممبر رسول پر کھڑا ہے عاشق رسول عاشق رسول ممبر پر کھڑے کیا پڑھے میرے آقا کی نات پڑھے حسان ہے اس کا نام رضی اللہ تعالیٰ جب یہ پڑھا نا تو میرے آقا نے کیا کیا میرے آقا نات سن رہے ہیں ثابت ہوا نات کا سننا نبی کی سنت ہے کیا ہے بھلا اپنے بستروں کو چھوڑ کر آنے والو آرام کو چھوڑ کر آنے والو مت سمجھنا کہ ہمارا وقت برباد ہوا ارے نہیں نہیں ارے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا فرمایا جو فطلوں کے دور میں میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا رب کریم خوش ہو کر اسے سو شہیدوں کا ثوابتہ برما دے گا سنت ہے کیا ہے بھلا سنت ہے کیا ہے سنت ہے ایسا نہیں کیا صرف اس کے بعد میرے آقا کے کاندے پہ چادر موبار ہے یہ کاندے پہ کپڑا رکھنا یہ بھی کیا ہے بھلا کیا ہے سنت ہے سرکار نے چادر اتاری چادر اتار کر حضرت حسان کو انعام میں عطا فرما دی ثابت ہوا نات کا سننا سنت ہے اور نات سن کے انعام دینا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے یہ بھی سنت ہے آب رہا نات کا پڑھنا نات کا نات کا پڑھنا بھی سنت ہے بھئی سنتو لیا ہم نے پڑھے کیسے سنو دیوانو مدینہ طیبہ میں کہت پڑھ گیا لوگ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگئے کہنے گے اللہ کے نبی بڑی عجیب حالت ہوگی دعا فرمایا اللہ تعالیٰ کہت سے نجات عطا فرما دے میرے آقا نے کیا کیا کرشاہ فرمایا یارو اگر آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے اور یہ کہت کا عالم ہوتا تو میرے چچا کیا کرتے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ اور رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے جناب کے چچا کیا کرتے میرے آقا نے فرمایا یارو میں تمہیں بتاتا ہوں مکہ میں کہت پڑ گیا لوگ بھوک سے مر رہے تھے جانور بھوک سے مر رہے تھے اہل مکہ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر میرے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب اے قابے کے متبلی قابے کا رب روٹھی ہے قابے کے رب کو منع کے دے دے تاکہ بارانِ رحمت نازل ہو جائے سنو دیوانوں میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا گھار آئے اور گھار آ کر میری چچی کو فرمایا محمد کو نحلا صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیارے پیارے کپڑے پینا دو اس کے سر میں تیل لگاؤ اس کی ظلفوں کو سمارو اس کو خوشبو لگاؤ اس کو پیارا سا تیار کر کے مجھے دے دو میری چچی نے مجھے نلائا دولائا پیارے کپڑے پیناے خوشبو سرما لگایا تیار کر کے میرے چچا ابو طالب کو دے دیا کہا میرے چچا نے کیا کیا مجھ کو اٹھا لیا مجھے کاندوں پہ بٹھا دیا اللہ اکبر کاندوں پہ بٹھا کے حرم کعبہ کی طرف چل پڑے راستے میں چلتے چلتے کبھی یہ کون چونتے کبھی لا تو کوئی ایسی محبت کرنے والا کبھی یہ ہاتھ چونتے کبھی یہ ہاتھ چونتے پیار کرتے کانے گئے حرم کعبہ میں حرم کعبہ میں جب لے گئے مجھے کاندے سے اتار دیا کاندے سے اتار کر پھر کیا کیا خان کعبے کی دیوار کے ساتھ مجھ کو کھڑا ادھر دیکھنا خان کعبے کی دیوار کے ساتھ مجھے کھڑا کر دیا اور بو طالب جناب ابو طالب فرمانے لگے اے مکہ والو میں دعا مانگو گا تم سارے کے سارے آمین کہنا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا ارے اس جھرمٹ کے اندر بو جہل بھی موجود بو لہ بھی موجود قطبہ موجود شہبہ موجود سارے دشمنان اسلام موجود تھے جنہوں نے بات میں ظلم کی انتہا کی سارے موجود تھے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں ادھر میرے طرف دیکھ سرکار کو خان کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جناب ابو طالب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کر ادھر میرے چہرے کی طرف دیکھتے کہنے گے اے کعبے کے رب اینا سونیاں ظلفاندہ صدقہ باران رحمت نہ دل فرما اے کعبے کے رب اینا اس سونے دندان کا صدقہ باران رحمت نہ دل فرما اے کعبے کے رب اس پیارے سے چہرے کا صدقہ باران رحمت نہ دل فرما اے کعبے کے رب ان پیارے اور پورے ہاتھوں کا صدقہ باران رحمت نہ دل فرما فرمایا یارو میرے چچا دعا کریں اے کعبے کے رب اس لہتے مہتے جسم کا صدقہ باران رامت رادر بھرما میرے چچا دعا کر رہے تھے ایک دم بادل چڑھا چھوٹا سا بادل وہ بادل پھیلتا چلا گیا بجلی چمکی وہ کڑکی برسات شروع ہو گئی فرما یارو تمہیں کیا بتاؤں میرے چچا نے ابھی اجمائن نہیں کی حرم کعبہ بھارے سے جلتا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ عیسان نعرہ عیسان نعرہ حیدر کہو سبحان اللہ جس کو بات سمجھائیے وہ کہے نہیں نہیں سنو سنو دیوانہ غور سے سنو پھر کیا ہوا میرے آقا نے فرمایا آج میرے چچا ہوتے میرے آقا جناب ابو طالب سے بہت پیار کرتے یقین جان جس وقت بھی اپنی اس چاچے کی یاد آتی نا میرے آقا زارو قطار روتے تھے صحابی پوچھتے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں فرمایا مجھے اپنے چچا ابو طالب کی یاد آرہی ہے اللہ 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 ابو طالب کیا کیا فرمایا یا رو سنو اس دن میرے چچا نے حرب کعبہ میں میرے لیے ناتی آشار جو پڑے تھے اب وہی ناتی آشار میں مصطفیٰ خود پڑھوں گا اپنے چچا والے اور تم آمین کہنا میرے آقا نے اپنی نات کا کسیدہ خود پڑھنا شروع کیا ثابت ہوا نات کا پڑھنا بھی سنت ہے اللہ حکم میرے آقا نے کسیدہ اپنا پڑھنا شروع کیا اپنے چچا والا صحابی کہہ رہے آمین وہ مکہ تھا ہی مدینہ ہے اُتھے دشمن کھڑے سنیتے سجن کھڑے آمین آمین میرے آقا نے دوبارہ اپنے چچا کا کسیدہ سنا کے اپنے تمام یاروں کو بتا دیا میرے چاچے لوں کدھی میرا دشمن نہ سمجھنا ہوئے میرا سجنے ہوئے سجنے ہوئے اللہ اکبر اور سنو سنو دیوانو دعا ہو رہی ہے مجمع میں دو صحابی بیٹھے ہیں وہ دونوں صحابی اٹھ کر دوڑ پڑے گھر کی طرف جا رہے ہیں بازار مدینہ سجا ہوا اور اس بازار میں لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئیں صحابہ کو دوڑ کے دیکھا کہنے گا کتے پنجے جاندے ہو تسی کتے جا رہے ہو کرنے گے مسجد وچنا سرکارہ نے ہاتھ چکے ہے دعا باز سے کہ بران رحمت نازل ہو جائے اسی کر جا رہے ہیں کیوں کہ اندھے ساڑھی چھاٹے بڑی کمزور ہے ساڑھے پر نالے ٹھیک نہیں لگی ہوئے اسی کر جا رہے ہیں جا کے پر نالہ ٹھیک کریے کدھرے ساڑھی بارش دی وجہ توں چھاٹے نہ ڈگ پڑے اس وقت سورج اپنی آب وطاب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا بادل ہو رہے ہو بارش کے لیے بادل کا ہونا ضروری اور بادل بھی کانا بادل ہو پھر بارش آتی ہے کیا بات کر رہے ہو مگر وہ سمجھ گئے کہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ کا نبی ہے اس نے آج میں ہی باد میں کرنی ہے بھاری بہلے ہونی ہے صحابی کہتے ہیں ہم دوڑتے دوڑتے گھر گئے چھاٹے پہ چڑے بادل آیا بھی سہی پھوار شروع ہو گئی صحابی کہتے ہیں میں چھاٹے پہ چڑا میں نے پرنالہ پکڑا پرنالے کو پکڑ کے میں علی سدھا پدرہ کر رہا ہوں اپنی جگہ پہ اس کو سیٹ کر رہا ہوں اتنی دیر میں اتنی بار چوئی پرنالوں نے پہنا شروع کر دیا اللہ اکبر دیوانو میرے آقا نے بتا دیا تیری کوئی ایسی ٹینشن ہے جو ختم نہیں ہو رہی تیرا کوئی ایسا پرابلم ہے جو سالم نہیں ہو رہا کوئی ایسی مسئیبت ہے جو ختم نہیں ہو رہی تیری کوئی ایسی درخواست ہے حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تیرے مند کی کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی اگر تو اس کو پورا کرانا چاہتا ہے تو تو کیا کر فرمایا میری آقا نے مجھے مصطفیٰ کے نام کے وسیلے پیش کر میرے نام کے وسیلے پیش کرو میری ظلموں کا وسیلہ دو میرے ظلمانے کنڈل کا وسیلہ دو میرے بددوہا کے بکڑے کا وسیلہ دو مندین کی ظلموں کا وسیلہ دو مازاک کے دوروں کا وسیلہ دو یا سین کے دندان کا وسیلہ دو علم نشرہ کے سینے کا وسیلہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ نارا تکمیر نارا نیسال نارا نیسال نارا نیسال قو سبحان اللہ سبحان اللہ چونگر چونگر سبحان اللہ سبحان اللہ اے پڑھنے والے بچوں تم جب سٹیڈی کرتے ہو نا تمہارا بڑا دل کرتا ہے میرے اچھے مارس آج ہے میرا بیٹا تم نماز پڑھا کرو نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا کی ذات پر درود بھیجا کرو درود بھیج کر اپنا مدہ پیش کیا کرو میرے آقا نے فرمایا جو بندہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اپنا مدہ اپنی درخواست اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے فرمایا اس کا طریقہ کار کیا ہے دعا کے شروع میں میری ذات پر درود بھیجو دعا کے آخر میں میری ذات پر درود بھیجو فرمایا جو دعا درود و سلام میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے ایسا دعا کرنے والا بندہ یا بندی آج میں باگ میں کرتے ہیں رب کریم ان کی دعاوں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کس کا وسیلہ بھلا بولا نا کنپ اللہ تیرون بہت ہی ٹھنڈ لگی ہے وہاں صدقے تیرے آئے کان سے بھی کپڑا اٹھا اللہ اکبر کو سبحان اللہ سبحان اللہ میں اٹھاڑے تو اٹھا بیٹھا میرے زیادہ ٹھنڈ لگنی جائیں گے کہو سبحان اللہ میں تو فکر میں بیٹھا ہوتا ہوں ان شاء اللہ ایک ٹھنڈی مدینے دی ہوا آ لگی ہے کہو سبحان اللہ کیا وسیلہ ہے اب سنو جناب آدم علیہ السلام رب کریم نے فرمایا وَيَسْتَقْرَبَا حَاذِي شَجْرَةَ فَتَقُونَ مِنَ الزَّوَالِمِينَ آدم علیہ السلام کو فرمایا اِدْرَخْتِ قَرِبْ نِجَا نَا اِذَا پَلْنَقْمِي جَيْ خَالِيَةِ ذَالْمَي شُمْحَارُ روحے گا تیرا آدم علیہ السلام کھا بیٹھے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بیٹھ دیا جب زمین پہ آئے نا تو آپ نے کیا کیا آپ نے رونا شروع کی اللہ کی بارگاہ میں معافی کرنی شروع کر دی مولا بن محاوکہ چھڑے آپ تو جلووں میں رہے نا آپ نے وہاں سب دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلے پیش کی یا اللہ سنو کریم اور دا واسطہ انہوں کو معاف کر چھڑے مولا رہیم اور دا واسطہ معاف کر دے یا اللہ وہاں اور دا واسطہ ہمناں اور دا واسطہ معاف کر چھڑے سبحان اللہ ساڑھے تین سو سال مو سے کہنا آسان ہے روتے رہے ادھر میرے طرف دیکھو آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے نشان پڑ گئے پورے مجمع میں میرے سیوا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں بڑا رو یہاں بیٹھ ہمیں تو اگل رونا نہیں آتا مگر سب روے ہوں گے کوئی اگر انتحان میں فیل ہو گیا تو رو پڑا کسی کو اس کی مند کی مرضی پوری نہیں ہوئی تو رو پڑا کسی تا یار روس گیا تھے رو پڑا کسی تا بڑی روس گئی تھے رو پڑا کسی کی شادی نہیں ہوئی تو رو پڑا کسی کو نوکلی نہیں ملی تو رو پڑا کوئی انتحان میں فیل ہو گیا تو رو پڑا رونا آجاتا ہے ارے وہ کم ہوں گے جو خوفِ خدا میں روتے ہیں وہ کم ہیں جو عشقِ مصطفیٰ میں روتے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں ایک بات بتا دوں جو آنسو خوفِ خدا میں بہتا ہے نا میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت بقا ہوگی لوگوں کے عمال تو لے جائیں گے ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں در دیکھو عمال نامہ دے دیا جائے گا فرش تو اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ پھر کیا ہوگا اتنی دیر میں اس کی آنکھ کی پلک کا ایک بال ایک بال پلکہ نے نا اس کا ایک بال وہ کہے گا اللہ اس کو جہنم کی طرح مک بھیج آواز آئے گی کیوں نہ بھیجوں یہ بدعمل بد کردار شخص ہے اپنے عمال کی سزا پا کے جا رہا ہے وہ بال کیا کہے گا اللہ اس کی بدعمالیوں کو نہ دیکھ اپنے یار کے فرمان کو دیکھ تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جو مرد عورت خوفِ خدا میں روئے خوفِ خدا میں روئے اور اس کی ہاتھ سے ایک آنسو چھلکا اور جس سے اگر ایک بال تر ہو جائے تو 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 اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ داخلے جنت کرے گا وہ بال کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ تیرے خوف میں رویا تھا میں تر ہوا تھا اس کی بدعمالیوں کو نہ دے یار کے فرمان کو دیکھ لے جانتے ہو پھر کیا ہوگا جانتے ہو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو فرمائے اس کے بائیں ہاتھ سے عمال ناما لے لو اس کے دائیں ہاتھ میں دی دو یہ در سے عمال ناما لیا یہ ساتھ میں دیا اعلان ہوگا فلاں بن فلاں غور سے سن فلاں بن فلاں ایک بھال کی گواہی کی وجہ سے داخلے جنت ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رونا اتنا کام آتا ہے آج لوگوں کے اندر احساس سے گناہ ختم ہو گیا پہلے لوگوں سے گناہ ہوتا تھا روتے تھے آپ دھیٹ ہو گئے آپ کیا تکی ہو گیا میں کوئی بڑا کم کر لیا اوہ یہ کام دے فلاں بھی کر دا اوہ یہ کام دے فلاں بھی کر دا فلاں مولوی میں کر دا فلاں پیرے میں کر دا میں کر لیا تکی ہو گیا فلاں شادی کر دا اللہ نے کیا انصاف کر دیا فرمایا تیرے لیے فار ایکزمپل پرسنلٹی کوئی مولوی نہیں ہے تیرے لیے فار ایکزمپل پرسنلٹی کوئی پیر نہیں ہے تیرے لیے فار ایکزمپل پرسنلٹی تیرے گاؤں کا شادی نہیں ہے کہ تُو کہیے شادی تو روز بٹھے کام کرتا ہے میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا ان کو نہ دیکھ تو میرے لیے فار ایکزمپل پرسنلٹی ایز موڈل پرسنلٹی کون ہے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے جو بہترین نمونہ آئر ایکزمپل پرسنلٹی جو ہے وہ کوئی اور نہیں میرے نبی کی ذات ہے سوال اللہ سوال اللہ میرے نبی کی ذات ہے اللہ مَتْ قِسِي کو کہا کر تو ان لوگوں کو مت دیکھ اپنے اندر احساسِ نظامت پیدا کر رونے والے کبھی تو خوفِ غدا میں بھی آنسو بہا دے کوئی ایک قطرہ عشقِ مصطفیٰ میں بہا دے یہ قطرے تیرے کام آئیں گے آدم علیہ السلام ساڑھے تین سو سال روتے رہے مو سے کہنا آسان ہے میں اگر زیادہ رو ہوں گا تو میری ماں مجھ کو کہے گی چپ کر جا نہ رو تیرے آن خراب ہو جائیں گے میں شادی چھو دو تو میری بیوی کہے گی کی کر رہے ہو آپ کے فیس کی ایٹریکشن ختم ہو جائے گی مت رویں میرے بچے کہیں گے ابو جی نہ رو بس کر دیو ساڑھے تین سو سال سر اوپر نہیں کر رہے سر نیچے رکھا ہوا ہے حالانکہ اس پھل کھانے میں مشیعت تھی اگر وہ پھل نہ کھاتے تو یہ جہان کیسے بنتا یہ سارا کھیل کیسے ہوتا اس کے پاوجود ان کا عالم دیکھ ہم سو پناہ کر کے بھی شرم سار ہونے کو تیار نہیں بار بار وسیلے پہ وسیلہ پیش کر رہے ہیں کریم انا رہیم انان منان چپار کہا اباب ساڑھے تین سو سال کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے کہا ہے اللہ عبادی جی آج میں تیری بارگاہ میں ایک ایسا وسیلہ پیش کر رہا ہوں کہ تُو اس وسیلے کا سن کر ضرور مجھ کو معاف کر دے گا اللہ نے برمایا آدم آج تیرے تیور بدلے ہوئے ہیں آدم تو کس طرح سے بات کر رہا ہے کیا وسیلہ لائے ہے عزقی اللہ میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں مولا میری خطا کو معاف کر دے عرد جیسے ہی یہ کہا رب کریم نے فرمایا آدم جی مولا تُو محمد کو کیسے جانتا ہے محمد کو کیسے جانتا ہے عرض کی مولا جب تُو نے میرے جسم میں روپ ہو کی نا میں نے آنکھ کھولی میری آنکھ کھولی تو میں نے عرش آزم کو دیکھا ما لکھا ہوا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اے رب کائنات جب تُو نے مجھے جنت میں بھیجا جنت کے ہر ہر محل کے دروازے پہ لکھا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جب تُو نے باغات کی سیر کرائی ہر ہر پتے پہ لکھا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جب میں نے ہوروں کے ماتوں کو دیکھا لکھا تھا لا الہ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا تیری بارگاہ میں جو سب سے زیادہ مقبول ہے وہ کوئی اور نہیں وہ یہی محمد ہے مولا اس کا باستہ اللہ 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 سبحان اللہ آخری دوست سبحان اللہ نہیں یار سبحان سبحان پھر مولو نہیں مدہ نہیں آیا پھر وہ رسول اللہ پھر وہ رسول اللہ پھر وہ رسول اللہ کیا شان ہے ہمارے نبی کی سبحان اوہ کرما لے ہو اوہ مبارک ہوئے یار اوہ شانہ والا نبی اوہ ساڈا نبی ہے کنہ نبی ہے ساڈا نبی ہے اللہ اوہ اکبر سبحان پھر یہ جبریل یہ سید الملائک ہے جبریل تیری عظمت کو سلام ہر نبی کا تُنہیں دیدار کیا ہے ہر رسول کا دیدار کیا ہے جبریل تیری عظمت کو سلام ہو ایک بار نہیں کئی بار کئی بار نہیں بار بار تُو نے اپنے رب کی آواز پاک پسنا ہے اللہ جبریل امیر رب کریم کی بارگاہ میں حاضر یا اللہ مجھے اجازت دے میں چاہتا ہوں میں خلوتوں میں تیری عبادت کروں ہا ہا ہے نشا ڈیوٹی سے ہٹ کر ذرا کوئی کم نہ ہو بس تیری عبادت کر اللہ نے اجازت دے دی پچاس ہزار سال تک ہی عبادت کرتے رہے پچاس ہزار سال کے بعد جربیل امیر باپر پلٹے اور واپس آ کر کہنے کے اللہ میں اپنی ڈیوٹی دوبارہ جین کر رہا ہوں ڈیوٹی ڈیوٹی دوبارہ جین کر رہا ہوں لیو لے گئے لیو لے گئے پرسنل لیو تھی یہ لیو کسی اور کام کے لیے نہیں تھی عبادت کے لیے لیو تھی یا اللہ میں واپس آگے ہوں میں اپنی ڈیوٹی جین کرتا ہوں ایک بات تو بتا تجھے میری عبادت پسند آئی ہے میرا ذکر اذکار میرا پکارنا میرا یاد کرنا میرا قیام میرا رکوم میرا کامام میرا سجدہ میرا جلسہ میرا تشد تجھ کو پسند آیا ہے اللہ نے فرمایا مجھے تیری عبادت بڑی پسند آئی ہے تُو نے پچاس ہزار سال تک میری بندگی کا حق ادا کر دیا اور سنو دیوانو دل تھام کے سنو دل تھام کے سنو اللہ نے فرمایا جبرائیل ایک بات ہے کیا ایک بات ہے ایک گلے وہ کیا تیو نے پچاس ہزار سال عبادت کا حق ادا کیا مگر میں تجھے ایک بات بتاؤں ایک امت آئے گی وہ میرے لادل نبی کی لادلی امت ہوگی اس امت کے مرد و عورت نمازِ فجر کے جو دو رقاق سنت ادا کریں گے جبرائیل سن ان کی دو رقاق سنت کا سواب ایک ترہ اور تیری پچاس ہزار سال کی عبادت کا سواب ایک ترہ جبرائیل امین کی پچاس ہزار سال کی بات ہے عبادت کا سواب ایک ترہ اور تیرے ادا کیے ہوئے دو رقاق سنت کا سواب یہ تو سنت کا سواب ہے فرض کے سواب کا کیا عرف ہوگا پھر نمازِ زور ہے عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے نہیں میں ایسے نہیں پڑتا اچھا فجر تو ہے نا پھر زہرین ہے مغرب ہے نا ہے ارے ادا تو کر دے ارے کیسا بندہ ہے کہتا میں نے اس طرح نہیں پڑھنی کیسے پڑھنی ہے کسی طرح پڑھ لے ادھر دیکھو ایسے پڑھ لے میں یوں نہیں پڑھتا کیسے پڑھتا ہے میں یوں پڑھتا ہوں چل یار ایسے پڑھ لے میں ایسے نہیں پڑھتا تو کیسے پڑھتا ہے میں یوں پڑھتا ہوں تو یوں پڑھ لیں دیکھنا ادھر میرے طرف دیکھو یہاں رکھا تو الحمدللہ رب العالمين وہی سورہ فاتحہ جو میں یہاں پڑھنا ہوں وہی سورہ فاتحہ وہ یہاں پڑھنا ہے وہی سورہ فاتحہ وہ یہاں پڑھنا ہے وہی سورہ فاتحہ وہ یہاں پڑھنا ہے وہی سورہ فاتحہ وہ یوں پڑھنا ہے اور وہی سورہ فاتحہ وہ یوں پڑھنا ہے پھر پڑھ تو صحیح مسجدوں کو بیران کر کے رکھا ہے بیرام کر دیا ہم نے مسجدوں وہ بچارہ غریب وہاں ازان دیتا رہتا وہ گنے چونے گنے مٹے بندے مسجدیں بڑھ دے یار وہ ازانیں دے دے کے دھنگ جاتا ہے کہ ہم ملاجوں بنا لیتے ہیں با ٹھیک ہے ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا اب سن اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے غور سے سن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّث فرمایا جو نعمت میں نے تجھے مصطفیٰ کی صورت میں دیا اسے نعمت کے چرچے کیا کرے سبحان اللہ اب اگر یہاں مجمع میں کوئی بندہ مجھ کو یہ کہے آپ کیسے کہتے ہیں یہ نعمت سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ کی صورت ہے کہ سرکار کی نعمت کا تذکرہ کیا کرو ایسا میرے طرح دیکھو آن کیا ہے نعمت ہے کان آنٹ زبان نعمت ہاتھ نعمت انگلیاں نعمت پاؤں نعمت دیکھیں پاس سنیں یہ ساری نعمت ہیں میں اگر بیٹھ کر کوئی ہے بندہ کوئی ہے کرتا ہوں میرے لئے نعمت ہے میں کہے کڑی تھی کیا بات ہے کڑی باری وائٹ کلر کی کڑی ہے یار یہ رادو کڑی ہے یار اس کی کیا بات ہے اس کو میں کلائی پہ بانتا ہوں بڑی پرصورت لگتی ہے اس سے نمات پڑتا ہوں میں تیری گھڑی دی گالنے کیتی میں تیری ٹوپی دی گالنے کیتی میں تیرے کن دی گالنے کیتی میں تیری اکھ دی گالنے کیتی میں تیری زبان دی گالنے کیتی چلے بندے میں تیرے پیرا دی گالنے کیتی میں تیرے کار دی گالنے کیتی میں تیرے سوفے دی گالنے کیتی میں بجری دی گالنے کیتی میں گیس دی گالنے کیتی میں ہوا پانی تے اگ دی گالنے کیتی میں تیرے نیانیاں دی گانی کی تھی تو مولا کیڑی نعمت فرمایا وَأَمَّا بِنِمَتِ رَبَّهِ کا پہدیس جو نعمت میں نے مصطفیٰ کی صورت میں تجھ کو دی ہے اس نعمت کے چرچے کر مولا کہاں کروں سنو اٹھنے میں چرچے کر بیٹھنے میں چرچے کر لیٹنے میں چرچے کر جاگنے میں چرچے کر سونے میں چرچے کر سفر میں چرچے کر حضر میں چرچے کر دوکھ میں چرچے کر سوکھ میں چرچے کر تنگی میں چرچے کر فراخی میں چرچے کر میرے یار کے چرچے کرو کس طرح سے چراغاں کر کے چراغاں کر کے میلاد کی محفظیں سجا کے لنگر پکا کے میرے یار کے چرچے کرو میرے یار کے چرچے کرو کس طرح سے یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے میرے یار کے چرچے کرو بس یہی چرچہ ہے نہیں ادھر دیکھ قیام میں میرے یار کا چرچہ کر رکو میں میرے یار کا چرچہ کر قومے میں میرے یار کا چرچہ کر سجدے میں میرے یار کا چرچہ کر یا اللہ یہ تیرے یار کا چرچہ کیسے ہے کہا یہ قیام تجھ کو کسی اور نے نہیں سکھایا میرے نبی نے سکایا ہے رکو عدائے مصطفی کامہ عدائے مصطفی سجدہ عدائے مصطفی تشد عدائے مصطفی تو نبی کی عدہ میں جب عدہ کرے گا یہ میرے نبی کا چرچہ ہوگا امانو منشاہ خداوندی ہے کہ صرف سال میں ایک بار نبی کا چرچہ نہیں اٹھنے میں چرچہ بیٹھنے میں چرچہ مسجد میں جانے میں چرچہ مسجد سے آنے میں چرچہ مسجد میں بیٹھنے کا چرچہ کدھر دیکھ قرآن کی تلاوت میں چرچہ قرآن کی تلاوت میں آئے ارے دیوانوں وہ قرآن جس کو ہم نے تاک میں رکھ دیا ہے ارے وہ قرآن جس کو ہم نے پپیوں کیلئے گھر میں رکھائے جس کو بھرکت کیلئے رکھائے وہ قرآن جو ہمارے علی قسموں کے لیے گھر میں پڑھائے اس قرآن کی تلاوت کی صورت میں میرے نبی کا چرچہ کر اور میرے تو میرے مولا علی کیا فرماتے ہیں فرمایا جب میں علی کی طبیعت کرتی ہے میں علی اپنے رب سے کلام کروں تو میں کیا کرتا ہوں فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں فرمایا لوگو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے اور فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ بہان اللہ بہان اللہ نرے تکبیر نرے رسال نرے سبحان اللہ کیا فرمایا من کنت مولا فہو مولا ہے کیا فرما رہے ہیں انا مدینة العلم وہا علی ان بابوہا فائنہو منی وانا منو میں علی سے علی مجھ سے کیا فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کیا کہ میں اپنے رب سے کلام کروں میں کیا کرتا ہوں میں نماز شروع کر دیتا ہوں فرمایا لوگو نماز یہ کیسا حمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے پوچھا بتاؤ کیا کرتا ہے علی کے ماننے والا پوچھا بتاؤ کیا کرتا ہے کلام کرتا ہے سنو سنو علی امام الولیاء امام الاتقیاء امام الاسفیاء اور فرمایا لوگو جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں کیا کرتا ہوں فرمایا میں قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں قرآن کی تلاوت کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ بندے سے کلام کرتا ہے اصو صدقو نہ ہم یہ چاہتے کہ ہم اللہ سے کلام کریں نہ ہم یہ چاہتے کہ اللہ ہم سے کلام کریں نہیں میں چاہتا ہوں اگر تُو چاہتا تو تُو نماز نہ پڑتا اگر تُو چاہتا تو قرآن نہ پڑتا اگر تُو چاہتا تو اللہ سے پیار نہ کرتا اگر تُو چاہتا تو ذکر اذکار نہ کرتا اگر تُو چاہتا تو درود و سلام نہ پڑتا آج کی شخص میں شرکت کرنے والوں سنو 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 واما بے نعمت رب کا فحدث فرمایا جو نعمت یار کی صورت میں دیا اس میرے یار کے چرچے کرو میرا یار سراپا موجزہ ہے موجزہ ہے موجزہ ہے اس کے اصحاب موجزہ ہیں اس کی آل موجزہ ہے اس کے چرچے کرو اس کے کیا کرو بولو کیا کرو چرچے کرو تو عرض کر رہا تھا ملاد کی محفنے گھروں میں سجاؤ اور یہ نات کا پڑھنا سنت ایک بندہ تم میں سے کوئی نات سنا دے میری آماز میں سر نہیں ہے سرکار سر نہیں دیکھتے وہ تو پیار دیکھتے ہیں پیار نات کے پڑھ دو پڑھ دیئے نات ہو گئی اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کوئی بیان کر دے مجھے بیان نہیں آتا اتنی دیر میں نے بیان کیا ہے کوئی ایک گلتے یاد ہو گئی ہو نہیں جڑی گل یاد ہے ہوئی بیٹھ کے گرلو تو آڑی گال ہو گی نہیں جی میں عالم نہیں ہوں میں قوم سے نہیں بڑا ہوا میں ذاکر نہیں ہوں یہ صرف ذاکر کا کام ہے اللہ کے رسول اور اصحاب کے رسول اور اہلِ بیعت کی طریف کا نصیر اس کا کام ہے صرف پیر کا کام ہے مولوی صاحب کا کام ہے ہائے ہائے نہیں جی میں مستند عالم نہیں ہوں فرمایا بلگو انی ولو آیا تیرے تک ایک آیت پہنچے وہ آگے پہنچا دے جب تم پہنچاؤ گے تمہاری حیثیت ایک مبلک کی ہوگئی مبلک جب ایک نیکی کرتا ہے رب کریم خوش ہو کر اسے ایک سال کی عبادت کا سباہ بتا فرماتا ہے یہ میسیج آگے دو چلو مجمع میں کچھ نہیں آتا تو یہ کہہ دو نماز پڑھا کرو تیرے عبیان ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا بھئی سنو دو کیا ہو گیا اچھا چلو ایک کام کرو ایسا کرو کوئی بندہ ایک بیٹھ کر وہاں یہ کر دے سنے سرکار بڑے راج کے سونے نہیں لو بیان ہو گیا بیان ہو گیا ایدھا دیکھو ایدھا دیکھو ایدھا میری تخور میرے ت郑 میں تمہیں طاحت سوکھا سوکھا بیان خونہ آ رہے ہیں ایدھا دیکھو میری ترور دیکھو ایدھا دیکھو ایدھا دیکھو لوگ 2 اtsام پلیЖ ایدھا دیکھو severely sit down sit down gentleman ایدھا دیکھو سجھے اتنا پانی پینہ سنت ہے سنت ہے کیا بتا رہے ہیں بولو نا بولو تو آج بولو تو سنت ہے دائیں آج سے پانی پینہ سنت ہے مقابع کی طرف رکھ کے پینہ سنت ہے کدر میرے در دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینہ سنت ہے پانی کو چوس چوس کے پینہ کیا ہے بلا غٹ کٹ نہیں کرنی غٹ کٹ سنت کے خلاف ہے چوس کے پینہ سنت بیٹھ کے پینہ سنت مقابع کی طرف رکھ کے پینہ سنت دائیں ہاتھ سے گلاس کو پکڑ کے پینہ بولو نا بولو تو کیا ہے بلا اور پھر سنو اپنی نظر کو پانی کے اندر رکھنا میری طرف دیکھو نظر کا رکھی ہے پانی میں یہ کیا بلا سنت اور پانی پی کر پھر کہنا الحمدللہ اللہ نہیں مجھ کو دعا نہیں آتی اچھا نہیں آتی نہیں کیا ہو تو میں پنجابی سپیکنگ ہوں چلو ٹھیک ہے تو یہ کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نو پانی پلائی مولا ہون اپنی یاد دی دولت عطا فرما دے ایک گلاس پانی پینے میں سات مردہ سنت زندہ ہو جائیں گی سات مردہ سنتوں کو زندہ کرنے سے مطلب ہے سات سو شہیدوں کا سواب نصیب ہوگا میری ماں ہو میری بہن ہو میری بیٹی ہو خدا کے لیے تم بھی اپنے پیارے پیارے بچوں کو یہ باتیں سکھا دو سکھا دو خدا کے لیے ان بچوں کو سکھا دو اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے چلو کوئی ایک ماں بولے بیٹا گھر میں آؤ تو کہو السلام علیکم کیا کہا السلام علیکم لو بڑا آسان یہ بیان ہو گیا بھئی آپ کا جو نے بیانو ایڈا اوکہ سمجھے ایسا اوکہ بیان کر دیتا ہے کیا کہا کہو السلام علیکم کہہ دیا اب جو سنے تو وہ کیا کہے وَالَيْكُمْ کیا کہا اسلام ورحمت اللہ جواب دیا ورحمت اللہ وبرکاتو سلام کیا اسلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جواب دیا ورحمت اللہ وبرکاتو ومغفرت لو تو اڈابیان ہو گیا کتنا آسان کام تھا آسان کام ہے سلام کیا کرو ایک دوسرے کو کیا کرو سنگیہ نہ کرو ایک دوست بیان سن کے گیا وہ پنڈے چھ جا کے لوگاں انہوں سلام کر دا پھرے تھے پنڈ دے کے چودری صاحب نے فالیا کہا تو فلانی دا نہ ہو میں تے تو اس انہوں سمجھے کی بھردان تو سجدی آنے آشنا منیکوں تو انہوں نے آگے بھردان بڑا انہوں لما پا اور لتر مارو انہوں انہوں نے منہوں فون کی تا کہنا ہے بابا تیری گالنے میں انہوں لتر پہاتے لیں میں آگے پتر ٹینشنل ہے ٹینشن نل ہے یہ لتر کیا چیز ہیں یار جنہوں نے بھی سچ بیان کیا ہے نا لوہے کی کنگییں لے کر ان کے جسم کے گوشت دارے گئے ہیں انہیں زندہ درگور کیا گیا ہے اساب اخدود کا حال دیکھو ان لوگوں کو گھی تیل گرم کر کے اُبلتے گھی کے اندر اُٹھا کر ان کو اس کے اندر پھینک دیا گیا ہے ٹینشنل ہے تو اس تک عزید ماں پہ انہوں گانا کرنے ہو گانا نہیں آنے ہیں عزید دعا ہم گانا ہے دعا کرو جالا میرے اپنے وہ مر جا گئے جدات سب بن کے بیٹھا یہ آلہ تو ہی ہمارے ماں باپ کا سایہ بڑا بائے سے رحمت ہوتا ہے ان کو گالیے نہ دیا کرو جدو تر جاندے نا خدا دی قسم بندے نوں اپنیوں کا آدھا پتہ چل جاندے یہ نا دیا دعا ہمارے ہیں کرو روزی میں روزی فراق ہو جائے گی ماں باپ پہ روزی فراق کر دو فراق تو ہوگی برکت کا فانگولہ برکت کانا سے آئے گی میرے آقا نے فرمایا ہر وقت حالتِ بزو میں رہا کر اللہ کریم خوش ہو کے تیری روزی میں برکتِ نازل فرما دے گا تبدیل کر دو خدا رہا گھروں میں سے جھوٹ کو نکال کے پھینکو غیبت کو نکالو بغض کو نکالو گالییں نکالو شیطان کو نکالو گھر سے گھر میں رحمان کو لے کر آؤ گھر میں اللہ اور اللہ کی حبیب کو لے کر آؤ درود و سلام کی مہفنیں سجاؤ ہر گھر میں سے ذکر ازکار کی آواز آ رہی ہو ہر گھر میں سے درود و سلام کی کیا آ رہی ہو بولا نا بولا تو ہر گھر میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جب تم اپنے گھروں میں سرکار کی مہفن سجاؤ گے نا تنگ دستی تم سے دور ہو جائے گی پریشانی تم سے دور ہو جائے گی میں نے پریکٹیکلی طور پر دیکھا ہے جو حضور کا ملاد مناتے ہیں نا ہر سال آج کچھ نے کل کچھ نے پرسوں کچھ نہیں بڑھتے گئے کیوں جہاں سرکار کی بزم ہوتی ہے وہاں سرکار آتے ہیں سبحان اللہ حضور کی مہفن سجایا کرو سبحان اللہ سب سے اپنے روز